چل دن رہ گئے ہیں ویسے شاہری دنیا کے حساب سے تو بھی رش کے جلدی عید ہو جائے تھوڑے دن رہ گئے ہیں لیکن حقیقت میں جو اولیاء فدا ہوتے ہیں جو اہلِ دل ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دن بڑے افسردہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ جو ایسنس ہے دعاوں کا وہ جو ایک رونک ہے عبادت کی وہ اس مہینے کے علاوہ نہیں ملتی ہے آپ خود اپنے آپ کو پریکٹیکلی نحسوس کر سکتے ہیں کہ جس شوق سے آپ اس مہینے میں مسجد میں آتے ہیں عام دنوں میں امید آتے ہوں گے میں نہیں دیکھتا آپ لوگوں کو اچھا ہے لیکن یہ کہ وہ جو ایک شوق ہے بچے مسجد میں آ رہے ہیں بڑے مسجد میں آ رہے ہیں مزرگاہ رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں کمال اس منت کا ہے اس مہینے کا ہے تو انشاءاللہ فضا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ انرجی لیتے ہیں یہ انرجی ختم نہ ہو اس لئے کہا گیا کہ آپ روزہ جو رکھتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں اس کو پورا سال پریکٹس کرتے ہیں تو حدیث بھی ہے رابی جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کمپینین سے پوچھا کہ تم میں کون ہے جو پورے سال بزے رکھتا ہے کون ہے جو روز ایک قرآن کا ختم کرتا ہے کون ہے جو ساری رات عبادت میں گزارتا ہے تو حضرت سلمان فارسی جو تھے انہوں نے خات بلند کر دیا کہ مطلب تو جو آپ کو بتا ہے لوگ مختلف قسم کے تھے جو ان سے تھوڑا پسند نہیں کرتے تھے تو کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے اس کو پورے سال میں کئی درمہ دیکھا ہے یہ تو کھارا ہوتا ہے اور رات کو یہ سو رہے ہوتے ہیں تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں تو حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مگر آپ ہی نے تو فرمایا ہے جو رات کو بزو کر کے سوتا ہے وہ ساری رات عبادت بزرتی ہے یعنی آپ ہزو کر کے رات کو سو جائیں تو ساری رات آپ عبادت میں بزار گئے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ تین نفع سورے توحید پڑھو تو ایک قرآن کے سواب کے برابر ہوتا ہے تو میں تین نفع سورے توحید پڑھتا ہوں پورا قرآن جو ہے ڈیلی میرا ختم ہو جاتا ہے اور آپ ہی نے تو کہا ہے کہ پہلے اسلامی منت کے فرس تھجدے اور میڈل کے بینس دے اور لازت ہجدے کو روزے رکھے جائیں اور پورا سال سے کیا جائے تو یہ پورے سال کنٹینیو کر دیتے ہیں ماہرمزان تھا تو یہ اتنا ایک ایزی اپورشنیٹی ہے کہ اگر ہم بھی چاہیں اس مہینے سے تو منیمم ہم یہ درس لے کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ڈیلی عبادت میں گزاریں ایک قرآن کو ختم کر دیں اور کتنا آسان ہے مطلب آپ سولے سے پہلے تین دفعہ سورة توحید پڑھیں اور ایک مولانا ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں وہ بیان کر رہے تھے کہ اگر ہم گفت دینا چاہتے ہیں ہدیعہ دینا چاہتے ہیں خاص طور پر امام زمان اجلاللہ تعالیٰ فرجع شریف کو اللہ صلی اللہ 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 محمد تو کہا ایک قرآن ہدیعہ دیں امام زمانہ کو کیسے دیں؟ تین دفعہ سورة توحید پڑھ لیں اور امام کو ہدیعہ دیں ہر روز دیں ہر نماز کے بعد دے سکتے ہیں تو ہر نماز کے بعد دیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی گفت دے رہے ہوں تو وہ آپ کی طرف نہ دیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے روز گفتیں تو میں آپ کو روز دیکھوں گا تو جب آپ کسی بچے کو گفتیں مطلب ایک ایک کوئی بزرگ ڈیلی اس کی جیب میں ایک چوکلیٹ ہون تو اور کچھ بچے وہ دیکھے تو وہ مجھے دیلی بزرگ کسی کو چوکلیٹ دے رہے ہیں تو بچے آفٹر فیو ڈیس اس بزرگ کو ڈھونے گے کہ کہاں ہیں آج ہیں نظر نہیں آرہے ہیں تو یہ تو ہم لوگ ہیں اور وہ تو قریب اپنے قریب ہیں ان کی نگاہ کرم کیسی ہوگی کہ جب آپ ان کو کوئی نہ کوئی حدیعہ پیش کریں گے تو کنیکٹ سپرچولی تو یہ مہینہ بارک گردتوں کو مہینہ ہے اور یہ بڑی تیزی سے قدم ہو جائے گا حلال زندگی ہے چلتی رہے گی خدا میں توفیق دے بارک چند دن آپ کی شدمت میں حاضر ہیں خدا میں توفیق دے قرآن کی آیات اور حدیث و روایات آپ کی سامنے پیش کر سکیں سورہ آل عمران میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ تندستی میں خوشحالی میں خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہیں انتبالاً چاہئے کہ وہ تیزی کریں وہ تیزی سے مغفرت کی طرف پڑھیں یہ جو مغفرت کی طرف پڑھنا ہے یعنی کہ خدا میں اپرشنٹی دے رہا ہے یہ جلدی آو یعنی دیر مت کرو ہر کوئی برابر نہیں ہو سکتا جو نیکی میں سبقت کرے گا وہ کامیاب ہیں آپ یہ سوچیں کہ میں توبہ کروں گا آخری زندگی ہوگا کچھ ہو نہیں بھر آخری زندگی آپ تو جوان آت کی شرائے لگتا ہے آپ انتظار نہ کریں مغفرت کیلئے توبہ کا مجھے موقع نہ ہو جب بھی موقع ہوگا ہر روز سونے سے پہلے موقع ہوگا وہ سبتہ صبح ہم نہ اٹھیں کسی کو نہیں ہوگا میں ممبر سے نیچے اتروں مجھے نہیں بتا نہیں ہم لوگوں کو دفنا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی کسی دن دفنایا جائے یہ بھول جاتے ہیں اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے انسان جو ہے وہ اس طرف پڑے کے جو پروندگار کو سکتا ہے مغفرت جیسے میں نے آپ کی خدمت قرص کیا متقی تقوی پریزگار ہونا ایک شنٹر ہے ایک لباس ہے ایک انرجی ہے جو پریزگار ہوتا ہے اور جتنا اس کا لبل انکریز ہوتا ہے اتنی چیزیں دنیا کی اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے آپ کے سامنے بہت سارے ہم جب معصومی کی بات کرتے ہیں انفلیبل دیوان کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ تو معصوم تھے ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کے نیچے آرڈر کو نیچے لے کر آئے تو آپ سکولرز شہدہ ایسے تھے جو چیزوں کو اردسٹین کرتے ہیں ایسے سکولرز تھے جو چیزوں کے قریب نہیں جاتے تھے کیوں نہیں جاتے تھے انہیں پتا تھا کہ یہ یہ جو کام ہے یہ جو غلطی ہے یہ جو گناہ ہے اس کے اثرات کیا ہیں اور مومن کی جو قالیٹی ہیں جو علاقہ ایک اور خدمے کے اندر بھی بیان کرتا ہے یہ جو مومن ہے جب وہ کوئی بھی کام کرتا ہے اپنی لائف میں کوئی ارادہ کرتا ہے گفتگو کرتا ہے سوچتا ہے عمل کرتا ہے بزنس کرتا ہے بہیئیئر اس کا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے گزر جائے یعنی مومن صحیح مومن کی صفات ہیں وہ وہ اپنے کام کے اس ریزلٹ کو جو قیامت میں دکھایا جائے گا اس کو دنیا میں دیکھتا ہے یہ ہے کمال یعنی میں کوئی بھی کام کرنے جاؤں تو مجھے نظر آئے کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ اپنا بزنس کرتے ہیں کوئی ڈیل کرتے ہیں کوئی ٹرابلنگ کرتے ہیں اینیتنگ جو ظاہریہ آپ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اس کا ملے فائدہ کیا ہوگا برٹن آن انویسمنٹ کرتی ہے مولانا صاحب بتایاں ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ کام کروں گا نہیں کروں گا جب آپ کہتے ہیں انویسمنٹ اچھی نہیں ہے ریٹرن اچھا نہیں ہے تو واش وٹ آئے سپینٹ مای مانی اور اپنا ٹائم جو اس کروں تو مومن اپنے ہر عمر میں ریٹرن آن انویسمنٹ دیکھتا ہے اور ریٹرن آن انویسمنٹ اس دنیا میں نہیں ہے اس دنیا میں کیا ہوگی اس کی اگر کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے تو کیوں کرتا ہے ریٹرن آن انویسمنٹ اور روایہ کہتی ہے کہ اس کے لئے زمین ڈھٹ جاتی ہے اور وہ اس عمل کے ریزلٹ کو دیکھتا ہے انسو فاسٹ وہ اپنے آپ کو اتنی تیزی سے قیامت پر لے کے جاتا ہے اس کی ایک مثال آپ کے سامنے کل آپ نے منع جاتا ہے عمیر المومنین پر آپ منع جاتا ہے عمیر المومنین کی جو شروع یہ جملے ہیں آپ اس کو اگر ڈراؤ کرنا شروع کریں تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ مولا کائنات قیامت کو کینفس پر ڈراؤ کر رہے ہیں اللہم آئیتی اسالو قیوم اللہ ینفعو پروردگار میں اس دن کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جس دن کوئی چیز بینفٹ نہیں دے کی یعنی ہی نوز اس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے کی کس چیز کے سوائے قلب سلیم کے اور امام آلیٰ فرماتے ہیں اس دن تمہاری ماؤں تمہاری بہنوں کے بہن یعنی گریہ اور اس رڈی کے مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے he's drawing the end of day ہمارے لئے بھی کام نے بھی سکتا ہے کوئی بھی کام پر ہو اس کو دیکھو اب انسان کے بارہ نلتی ہوگی کیا بھی رہا گناہ ہوگی کیا بھی ایسال نے بہت ایک صورت جو ہے وہ نجم کی آیت نمبر 31 میں پروڑگار اشارت فرماتا ہے یعنی پروڑگار اشارت فرماتا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدای کا تو ہے اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں ان کو ان کے عامال کا بدلہ دے اور جنہوں نے نیکیت دیئے اچھے کام کیے ان کو نیکیوں کا بدلہ دے یعنی اس کے علاوہ کوئی مالب نہیں ہے اس کے اندر کے علاوہ کوئی بھی چیز دوسری قصور ہے جو ہے وہ آنام کے اندر بھی پروڑگار دیا ہے کہ بغیر خدا کی اجازت کے ایک بدہ بھی درد سے نہیں کرتا یعنی سب اسی کی مرضی ہے لیکن اس نے ہمیں اختیار دے دیا کہ جو تم اچھا کرو گے اچھا میرے گا برا کرو گے برا ہوں گے اب آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ میں برا کرنا ہوں تو خدا ہوں اس سے برا کرنا رہا ہے خدا نے آپ کو اختیار دیا خدا نے آپ کو ساری چیزیں دیئے خدا نے آپ کو اکل دیئے لوجک دیئے آپ کی مرضی ہے یہ ریزرٹ ہے ہم کیونکہ شورٹ ترم ریزرٹ اورینٹڈ لوگ ہیں اس لیے ہمیں یوٹھ ینگسٹر کہتے ہیں آپ کی فائدہ کیا ہوتا ہے مزدور زندگی گزار چکے ہوتے ہیں انہیں سمجھ میں آج اپنی سٹوری کیا ہے تو اس لیے وہ بات میں اپنے ٹائم کو لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی جوانی میں اس چیز کو پہچان لے کیونکہ آپ تو نہ جوانی کا پتہ ہے نہ بڑھاپے کا پتہ ہے کوویٹ کے بعد تو بہت دیگی سے انسان مرنا جروع ہو گیا پتہ نہیں ہے ویکسینیشن کی وجہ سے ہو رہا یا ڈسٹریکشن یا جو بھی بارا دنیا کی کھانے پینے آپ کے زامنے بڑھا گئی ہی ہیں تو اس لیے اگر آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں نیکی تو اس ٹریولنگ یہ جہا رہی ہے آپ کے پاس ہاں وہ گناہ کے پردگار جو ہے وہ کسی میں آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے کہ خدا جو ہے وہ وہ جو مومن اور متقردی کی صفات ہیں وہ کیا ہیں کون ہے کون لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو بڑے گناہوں سے پریش کرتے ہیں یعنی گناہ قبیرہ نہیں کرتے یعنی یہ چھوٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں لیکن یہ بڑے گناہ نہیں کرتے چھوٹے گناہ کی جو تفصیل میں اس کو اس طرح علماء بیان کرتے ہیں جیسے کہ آپ سے پریش کرتے ہیں تو سٹیرز ہیں سٹیرز میں تھوڑا سا پانی بھی پڑا بہتا ہے جیسے جو آپ کھتے ہیں حضور کرتے ہیں کوئی سکلے تھوڑا سا پانی ہو تو آپ تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوں گے لیکن آپ گریں گے نہیں آپ فوراں پکڑ لیں گے چھوٹا گناہ اصل میں ایسے ہی ہے مومن ڈس بیلنس ہو جاتا ہے تھوڑا سا ان بیلنس ہو جائے گا لیکن گرے نہ نہیں یہ مومن کی کولیٹی ہے کہ اگر اس سے ملتی ہو گئی جوان بیٹے ہوئے یمسٹر ہے نہیں ہے تو سن رہے ہوگی تو بس نہ بزرگ سارے مجھوں سے جوان توڑا جہاں کم ہوتے ہیں ماشاں بہت آپ سب لائک سنتے ہیں کیونکہ یہ ایک کا دور ہے تو مہاں سا ہم گر سے لائک دیکھ رہے ہیں آپ کو تو وہ گر سے لائک دیکھتے ہیں تو میں انہی کے لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ ہے آج کل کی گناہ ایسی ہے موبائل آپ کے ہاتھ میں آپ مجلس سن رہے ہیں مولاناں کو آپ کی مجلس سن رہے تھے لیکن کوئی ایڈ آ گیا یا مثل کچھ اور آ گیا انسان سے گناہ ہو گیا لیکن آپ کو احساس ہو کے کہیں غلطی ہے میں اس کو چینج کر دوں میں اس کو فالو موم میں لگزش پاتا ہے لڑستا ہے لیکن سمجھ جاتا ہے یہ مومن کی کولیٹی ہے انسان سے خطا ہوتی ہے ذانے مہترم جو بہت بڑے فلوسفر آپ جانتے ہیں کہ ملہ صدرہ جو ان کے ٹیچر تھے سوان کے وہ اور ان کے بارے میں یا ان کے فادر کے بارے میں برحال اس نیریٹیڈ کے وہ جب ینگ تھے تو مدرسے میں پڑھتے تھے تو زمانے میں جو وہاں کا بڑا کی تھا سلطان کہہ لے یا وہ ٹیور جو بھی اس کے پاس حکومت تھی تو ایک دن اس کی بیٹی جو ہے وہ گھر سے ناراض ہو کے چلی گئی یا دوٹر کی چلی گئی انہوں نے بہت رات کو ڈھونڈا اور نہیں ملی دوسرے دن خود واپس آئی وارنگ پہ اور انہوں نے بیٹی کو کچھ ہے کہ کہاں چلی گئی تھی وہاں میں بہت ناراض ہوئی چلی گئی تو وہاں کہاں گئی کہاں رات ہو گئی تھی میں بازار میں گئی تو سب بند تھا ایک جگہ دروازہ کھلا با تھا تو اندر روشکی تھی تو ایک خجرے میں لائٹ تھی تو وہ مدرسہ تھا تو وہاں پر رات کو ایک یعنی ایک شما جل رہی تھی اور اس میں ایک بیٹھا با سٹوڈنٹ پڑھا تھا تو میں وہاں چلی کہ کہاں اس کو تم نے کیا کیا کہاں میں نے رات ہوئی گودھا رہی کہاں اس کے ساتھ کمرے میں ہاں اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا کہاں اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں تو کہاں تم نے کھایا کیا کہاں اس کے پاس روٹی تھی اور ایک آنین پیاس تھا بس وہ ہی اس کے پاس تھا میں وہ ہی کھائے تو کہا اس کو بلاؤ پلتان نے کہا اس سٹوڈنٹ کو بلاؤ میر داماد کہتے ہیں یہ میر داماد تھے یا خود ان کے فادر تھے ان کو بلائیا ان سے پوچھا کہ تم نے رات کو میری بیٹی جب آئی کیا تم نے اس کی طرف دیکھا کہاں ایک نگاہ پڑی تھی میری جب وہ انٹر ہوئی کہاں کیسا پایا کہاں میں نے کبھی کسی کو اس کا نہ دیکھا نہیں تھا وہ خوبصورت تھی گوڑچیس تھی کہاں تو پھر ساری رات کو تمہارے کمرے میں رہی تم نے اس کو دیکھا نہیں کہاں جب بھی مجھے وصفصہ ہوتا تھا تو میں اپنی اگلی کو اس کینڈل لائٹ پر رکھ دیتا تھا اور اس طرح کر کر کے میں نے ساری رات اپنی گزاری کہ جہنم کی آگ زیادہ خطرناک ہے اس کینڈل لائٹ سے پھر اس نے اپنا ہاتھ دکارا اس کی ساری دنیا جلی رہی تھی کیا ہے کسی نوز مومن لڑ سے شکھاتا ہے مجھے اسے پڑھتا ہے کہ ریزرڈ نہا ہے ریزرڈ یہاں دی ہے یہ لائٹس دنیا کی یہ تھوڑی دیر کی یہ چمک یہ روشنی یہ اٹریکشن تھوڑی دیر ہے تھوڑی دیر پر بیسے بھی کسی چیز کو پانے کی خواہش اس کے اجنبیت تک ہوتی ہے جب تک وہ سٹرینج ہے جب وہ خطر ہو جائے تھا اس خطر آرہا ہے اور ویسے کہ دنیا کی لذتیں بہت تیمپریڈ مولای کائنا کیا مانتے ہیں کہ دنیا گناہ کی لذت بہت تھوڑی سیدھے مگر گناہ کے بعد شرمندگی و شیمانی بہت طولانی ہے موہدنگی مومن گرستہ ہے مگر گناہ سے بھارا ہے یہ قوالیٹی ہے ملتر تقویہ ایسی بھاور یہ انسٹ جب آپ کے اندر ہو جائے تو یہ ریفلیکٹ کرتی ہے چیزوں کو دور پھیکتی ہے آپ سے آپ بیٹے ہوئے باتیں کر رہے ہیں دوست باتیں کر رہے ہیں تھوڑی دیر مزا آیا سٹارٹ کسی کی بینک پائٹنگ شروع کی توڑی دیر گزری آپ کہتے ہیں سٹوپ 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 وای یا وای چھوہ یا جیسے بھی اس کو کرنے کو ہم کیوں اپنا ٹائم اثر یہ کیا ہے یہ آپ کا تقویہ ہے جو بھارا آئے یہ نرزی ہے جانے مہتیوں اس کو شکر کریں خدا خواہ اور اس کی حقیقت میں آپ کو پتا چنہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت کچھ اور نہیں ولایت علیہ ابن اپنی طالب ہے اللہ حیدہ اللہ اللہ محمد محمد یہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس ولایت کی وجہ سے we have this power ورنہ انسان جب کمرہ ہوتا ہے تو اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرف چلا انسان جب اہلِ بہت سے اٹیش ہوتا ہے ایک عالم دین کاشان کی ایک عالم دین رہنے والے تو وہ نے کہا کہ میں جس مسجد میں مولانا تھا وہاں پہ ایک شخص جو ہیلپ کرتا تھا یہی مسجد میں جیسے آپ کے بہت سارے لوگ ہیں مسجد کی خدام کہہ لینا ہیلپ کرنا چائے ملانا سارے کام کرنا تو ایک دن اس کے بچے بھاگتے جائے میرے پاس کہا کہ مولانا جلدی آئے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے فادر کا لاسٹ آئیم ملکل اینڈ ہے تو میں وہاں گیا تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ کی حالت احتضار کی حالت آپ کو پتہ ایسی ہوتی ہے پتہ سن جاتا ہے جو سائٹ میں ہوتے ان کو پتہ سن جاتا ہے کہ یہ لاسٹ مویٹس ہیں تو مولانا نے کہا کہ چلے جلدی جلدی کلمہ ہوڑے اور ان کے ساری زندگی آپ نے ملجب میں کام کیا ہے اور یہ آسان نہیں ہوتا لگ آخری وقت پہ کھلنا آسان نہیں ہے آپ کا زندگی جیسے گزری ہوگی ویسے ہی زبان آپ کی کھلے گی اس لئے کہتے ہیں کہ اپنی زبان کا بہت خیار رکھیں جیسے آپ کی زندگی ہوگی ویسے ہی زبان آپ کی اپنی ہوگی انہوں نے بہت کوشش کی تو آگے سے انہوں نے کیا کہا ترک تھے اور انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ جن کی میں نے ساری زندگی خدمت کی ہے جب تک وہ نہیں آئے کہ میں زبان نہیں ہوں کہتے ہیں ہم سب پیلیا کرنے جاتے ہیں ہم سب دونے کرنے تھوڑے دیر بعد ہم نے دیکھا کہ وہ شخص بیمار تھا لیکن اس نے اپنی پوری طاقت لگائی اور وہ تھوڑا سا اٹھا